ہلو ایبریون جو بھی میرے چینل پر نیو ہو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک اور کمنٹ جرور کریے گا تو گائز آج ہمارا پونہ میں لازٹے ہے اور سوپے کے ابھی بجے ہیں چھے اور میرا کام چالو ہو چکا ہے کیونکہ گیارہ بجے کا پیکیجر بک ہے گیارہ بجے بیکیجر آ جائے گا اس سے پہلے جتنا بھی پینڈنگ کام ہے وہ مجھے ابھی میں ختم کرنا ہے تو پونہ میں آج لازٹے ہمارا کیسا نکلتا ہے اور کیا کرنے والے ہم یہ آپ دیکھتے رہیے گا سو گائز پیکیجر بس آب ہی آنے والا ہے اور میں تھوڑا پہ گھر کے کام کر چکی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو سب پورا گھر گھر کی حالت کیا ہے سب پہلا ہوا ہے بس پھر ہم لوگوں کو کم سے کم پورا سامداباد پہنچنے میں شاید سے سنڈے لگ جائے گا آج رات تک اگر سمہ نکلتا ہے تو کل سوبے ہم لوگ نکلیں گے تو سٹڈے مورننگ نکلیں گے تو میبی سنڈے مورننگ تو ہو ہی جائے گا تو تین دن باہر کا کھانا پڑے گا اور باہر کا کھانا ہم تین چا دن سے کھائی رہے اس لئے سوچا کہ چلو آج گھر کا ہی کارہ بنا لیتی ہوں اس لئے جلدی سی بس آپ دیکھو آج میں بنانے جاری ہوں بھینڈی اور پھر جلدی جلدی سی کام کروں گی سو آپ دیکھتے رہیے سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں پیکجر آ چکے ہیں اور انہوں نے شروعات کری تھی بیڈرون سے تو بیڈرون کا آدھا سمان ابھی تک پیک ہو چکا ہے اور اب بیڈ اوپن کر کے کرا جا رہا ہے اور باہر ہول میں بھی دو لوگ لگے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے اگروال پیکجر بک کیا تھا اگروال پیکجر میں دو ہیں ایک بڑے بھائیا اور ایک چھوٹے بھائیا تو ہم لوگوں نے بک کیا تھا بڑے بھائیا کو تو بڑے بھائیا آ چکے ہیں اور آ کر ابھی ان کی پیکنگ چالو ہو گئی کیچن آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپشن رکھا تھا کہ کیچن سب سے لاسٹ میں پیک کرے تاکہ انہیا کو اگر کچھ کا کھانا پینہ ہو تو اس کے لئے میں بنا سکوں اور امن کو آپ دیکھ سکتے ہو وہ گیم کھیلنے میں ہی لگا ہے انہیا کو میں نے تھوڑی در کے لئے باہر بھیج دیا تھا کیونکہ وہ کام نہیں کرنے دے رہی تھی اور آپ ان کی پیکنگ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھے طریقے سے یہ لوگ پیک کر رہے ہیں میرا ہول موسٹلی پیک ہو چکا ہے اور اب بھی یہ لوگ پیک کرنے چاہیں گے امن کا روم تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ صوبے تک اس روم میں علماری تھی بیٹ تھی بہت ساری چیزیں تھی اور ابھی بلکل کھالی ہو چکا ہے لیکن سمانوں سے بھرا ہوا ہے لیکن پیک سمانوں سے بھرا ہوا ہے یہ میرا بیٹ روم میں جو پیک ہو چکا ہے اور یہ ہول ہے جس میں بھی سب کچھ آل موسٹ پیک ہو گیا ہے تو ان لوگوں کا کام اتنا فاسٹنگ کا اور بہت اچھا تھا ان کا کام گائز ابھی دوپیر کے دو بجیے اور میں ابھی سے اتنا تھک میری حالت خراب ہو گئی آپ شکل دیکھ سکتے ہیں اور موسٹلی سارا سمان پیک ہو چکا ہے یہ اگروال پیکیجر سے آئے تھے اور یہ دس بجے آئے تھے اور ابھی تک انہوں نے بہت اچھا سا سب کچھ پیک کر دیا ہے صرف فریز اور واشنگ مشین دو تین چیز اور پیک کرنے کیلئے باقی رہے لئے موسٹلی پارٹ کے لئے تک میرا سارا سمان لڑ ہو جائے گا اور میبی شاید رات تک نکل جائے تو آپ دیکھیں یہ ولوک میرا دو پارٹ میں آئے گا وان پارٹ میرا یہاں سے نکلے گا جس کے ساتھ اینڈ سیکنڈ پارٹ آئے گا وہاں پہ انپیک کرنے گی اس کے ساتھ تو گائز بنے رہیے سو گائز میرا سارا سمان پیک ہو چکا ہے اور نیچے ٹرک میں رکھنے کے لئے آ چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا سارا سمان ہے گائز میں رینٹ پہ رہتی ہوں لیکن میرے پاس پروپر ہر ایک چیز ہے جو گھر میں ہونی چاہیے کیونکہ رینٹ پہ رہنا بھی ایک رہتا ہے نا کی اگر ہم رینٹ پہ رہ رہے تو کیا ہم اس کو اپنا گھر نہ سمجھے ہم اس کو بھی اپنا گھر سمجھتے ہیں اور اچھے اپنے گھر کے طرح ہی رکھتے ہیں اس لئے میرے پاس ہر طریقہ سمان ہے جو ہونا چاہیے گھر میں سو گائز آپ دیکھئے اب یہ لوگ سارا سمان نیچے لائے ہیں اور ٹرک میں لوٹ کرنا چالوں کریں گے دیکھئے یہ گدہ بہت بہت عجیب سا لگ رہا تھا اور دیکھئے ایکٹیوہ میرا ایکٹیوہ اور میرے ہسمنٹ کا بلٹ دونوں ٹرک میں ہی جانے والا تھا اور ہم لوگ بائیک کار سے جانے والے تھے ہم ان کا سائیکل بھی پیک ہو چکا تھا اچھے سے اور انہوں نے جتنی بھی باکس ہوئے تھے ان کے اوپر نمبر لکھ دیا تھا کہ ہمارا کتنا باکس ہوا ہے اور یہ دیکھئے میرے پلانٹس تو پورا ٹرک اب بھر چکا ہے اور نکلنے کے لئے تیار ہیں گائز میرے پلانٹس میرے آسپڑوسی بھی بول رہے تھے کہ آپ سارے پلانٹس لے کر جا رہے ہو لیکن میری جانے ان پلانٹس میں بستی ہے اسی لئے میں ان کو نہیں چھوڑ سکتی تھی اور کسی کو دے بھی نہیں سکتی تھی تو میں نے سارے پلانٹس اپنے ساتھ لیے تھے اور میں انہیں لے کر جا رہی تھی میرے پیارے پیادے سے بچے سو گائز آپ دیکھئے یہ ٹوانٹی فٹس کا ٹیمپو تھا جو فولا فول ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے شام کے ساڑھے پانچ بجے یہ ٹرک نکل چکا ہے اور اب یہ ٹرک نکلے گا اس کے بعد ہم گھر ساف کریں گے تھانکیو بھئیان بہت اچھی پیکنگ کری آپ سب نے آپ سب کا بہت بہت شکریہ سو گائز سوپے تک یہ میری بالکنی پوری پیڑ پودھوں سے بھری ہوئی تھی میرا بیڈ روم کیچن آمان کا روم اور یہ دیکھیں انہیا کیا ہوئے جسہ کھر رہی ہے ہمارا پورا گھر کھالی ہو چکا ہے سو گائز اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ویدر تھا اور ہم لوگ بہت چکے ہیں لوناؤولا اور یہ دیکھئے جھڑنے ہر جگے اتنے جھڑنے بہت رہت ہے ایسا موسم ہمیں فیر کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا جب ہم ادھر گھومنے آئیں گے تب چلو دیکھنے کو ملے گا جو گائز یہ ہے پورا ٹو لوناؤولا کے بیچ میں جو ٹرنل آتا ہے وہ ہے سو ابھی ہم تھوڑی دیر میں لوناؤولا پہنچ جائیں گے گائز لوناؤولا کے آپ پہلے بلوگ میرے دیکھی چکے ہوں گے اور یہ ہے کیس کرو کونسی جگہ ہے آتیکیا خندالا سو گائز میں کبھی خندالا نہیں آئی تھی مطلب دونوں آجو پاچو ہی ہے فرق نہیں ہے تو دیکھیں آپ خندالا کتنا اوپر ہے اور کیا موسم تھا خندالا کا ریالی میں یہاں کا موسم ہم اتنا نا سوہانا تھا لیکن ٹینچن یہ تھی کہ ٹرافک اتنا تھا ہم لوگ صوبے اتنا جلدی نکلے تھے اس کے بہنزود بھی اتنا ٹرافک اتنی بارش پر ویدر دیکھ کے بہت بہت اچھا لگ رہا تھا بکوز ہر جگہ جھڑنے بہ رہے تھے بہت فوگی موسم تھا اس کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی گاڑی ڈرائب کرنے میں اس لئے ہم آرام سے دیرے دیرے ہی جا رہے تھے صوبے صوبے پبلک پتہ نہیں کہاں اتنا نکل جاتی ہے یار ہم نے سوچا تھا ہم صوبے جلدی نکل رہے ہیں تو ہمیں ٹرافک نہیں ملے گا لیکن دیکھیں آپ کتنا ٹرافک ابھی آپ دیکھئے گا کتنا ٹرافک ہم لوگوں کو ملا کہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا ٹرافک ملے گا اور باہر کا موسم آپ دیکھئے یہ سو ڈائیس ابھی بجی ہے صوبے کی آٹ اور ہم لوگ پہنچ کے ہیں پومبے اور آپ دیکھئے پومبے اور پلیس مجھے اس طریقے سے من دیکھئے سب کی یہ کیا کر رہا ہے یہ میں نے شوال آرڈ رکھا ہے کیونکہ مجھے بہت ٹھل نگ رہی ہی جس ماہول سے نکل کے آئے لون آول خند آل خند آل میں اسی حالت تھی سامنے دیکھے نہیں رہا تھا اتنا نئی ہے اس لئے تو دیکھتے بومبے پار کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے سو گائز بومبے کے بعد سے اتنا جام لگا ہے ہر جگہ پہ ہمیں بومبے پار کرنے میں دو گھنٹے لگ گئے بس ہم نے بومبے پار کیا ہم ناشتہ کرنے کے لئے آئے کہ پتہ نہیں ہم احمداباد کب تک پہنچیں گے ہم نے سوچا کہ ہم سورت پہلے جائیں گے وہ ہی روک گیا تو سورت بھی لگتا ہم چار تو بج جائے گی تو دیکھتے ہم کتی بج بہت بہت راستے میں بارش بہت موسم کتنا چل رہا ہے نا کیا کر دیکھتے سو اب بھوک لگی تھی ناشتے کا ٹائم ہو چکا تھا اس لئے ہم ٹول ٹیکس کے تھوڑا سا آگے رکھے تھے ناشتہ کرنے کے لئے اور انایا امن اندر جا چکے ہیں تو میں سوچا تھوڑا بہت بنا لیتی ہوں اس لئے میں بیڈیو بنانے کے لئے باہر چکی ہوں آپ دیکھیں اچھی جگہ تھی کافی بھی بھی تھی جو باہر تھے اندر نہیں تھے کھا چکے تھے تو ہم لگ نے order کیا پہلے پوہا مجھے میرے husband کو پہ بہت پسند ہے پتی دیو کار بات ہوں میں لگے ہوئے تھے سو ہم لوگوں نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بات بس ہم جلدی سے نکل جائیں گے تاک ہم ٹائنگ پہ سورت پہ پہ جائیں اور سورت جا کے مجھے اپنی فرانڈ سے بھی مل نا تھا یوگیتہ سے جسے آپ دیکھے چکے ہوں میری ساتھ بہت ساری بار سو گائز کنٹینیو ڈرائیو کر رہے ہیں ٹرافک اتنا زیادہ اتنا زیادہ پتہ نہیں آج سب لوگ ہولیڈے بنانے نکلے ہیں یا سارے ٹرک والے آج ہی سارا سامان لے کے نکل رہے اتنے ٹرک ہے مطلب لائن میں تھوڑا سب پہنچ جائیں گے اور سامپو چار پانچ وزیٹر تھوڑی دیر وہاں رکھ اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد مہاں سے نکلیں گے تو چار پانچ وزی تک ہم سورت بھی نہیں پہنچے ہماری ہی حالت ہے کیونکہ ٹرافک اتنا زیادہ ہے اور ہم لوگ نے لنج بھی نہیں کیا ہم نے سوچا تھوڑا جائیں گے تو ہم ہاں پہ کٹ کھانا کھائیں گے لیکن ابھی کوئی چانس نہیں لگ رہا ہے کیونکہ ٹرافک بہت جا جا ہے آ 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 سو جائز اب ہمیں ٹرافک سے جا کر تھوڑی سی راہت ملی ہے ایکسپریکس ہائیوے پر بلکل بھی ٹرافک نہیں آپ جیک سکتے ہو تو صبح سے جب سے ہم نکلے ہیں سیف ہمارا یہی سین تھا ٹرافک 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 تو میبھی شاید ہم جلدی پہنچ جائے ہم بہت سکرہ بہت سکرہ بہت سکرہ پہنچنے میں اتنا لیٹ ہو گئے تھے کہ اب ہم نیو ہوم پر نہیں جا سکتے تھے ہم نے سوچا تھا ہم جلدی پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر مٹکی رکھوا دیں گے انایا کے ہاتھوں لیکن رات ہو چکی تھی تو ہم وہاں نہیں جا سکتے تھے اس لئے ہم وہیں رک گئے اور ہم نے لیا ہوتل اور ہم پہنچے ہوتل کے اندر جو کی اگورا مول میں تھا تو گھر کے بلکل پاس ہی تھا سووے اٹھ کر فٹا پر سے ہم گھر جا سکتے تھے اور آپ انایا کو دیکھیں انایا کو مول میں گیم دیکھ گئے تھے تو اس کو تو بہت مستی آگئی تھی کہ گیم دیکھ گئے ہیں لیکن ہم نے اس کو کیسے بھی منا کہا کہ پہلے ہم روم میں جائیں گے اور اس کے بعد گیم کھیلنے جائیں گے سو گائز ہم لوگ روم میں پہنچ چکے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہو کہ روم دیکھ کر کیا لگ رہا ہے روم دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے صرف یہ بستر پکڑے اور سو جائیں اتنا تھک چکے ہیں ہم لوگ بس اب یہ حالت ہے سونے کی تیاری ابھی ہم لوگ نھائیں گے اور اس کے بعد دینر کے لیے جائیں گے کیونکہ ہم نے دوپیر میں لنچ بھی نہیں کیا تھا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا تھا اتنا ٹرافک تھا اس لیے تو بس اب ہم پٹا پٹ سے دینر کرنے کے لیے جائیں گے سو گائز اس کے بعد ہم لوگ فریش اپ ہو کے کھانے کے لیے آ چکے ہیں اور ہم لوگ دینر کرنے کے لیے آئے تھے اگورا مول کے اندر ہی بکوز ہم لوگوں کی اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ ہم کہیں اور باہر جائیں تو جسٹ ہمارے ہوتل کے روم سے بہاں نکلتے ہی سامنے بہت بہت ہی اچھا ایک ریسٹورنٹ تھا تو ہم لوگ وہاں پر آ گئے تھے کھانے کے لیے جس کا نام تھا آگر ہے وہ پروپر گجراتی پورت تھا وہاں پر جو کی تھالی سسٹم تھا اور ہم لوگ وہاں پر آئے تھے کھانے کے لیے سو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا سارا پورت تھا مرچی وڑا تھا دال کٹھول ہانڈوا پتہ نہیں بہت ساری ویرائٹیز تھی اور میری کیپیسٹ اتنی کھانے کی نہیں تھی لیکن کھانا بہت زیادہ تیسٹی تھا بہت زیادہ تیسٹی تو بہت اچھا لگا ہے کھانا کھا کر پیٹ بھر چکا تھا بلکل سو گائز ہم روم میں واپس آ گئے ہم کھانا کھا کر بہت زیادہ تیسٹی کھانا تھا سو اب اتنا تھگا ہے بکر صبح کے نکلے بیچ تو دیکھیں انایا آ چکی ہے اس کو بہت آتا تھے جب بھی اس کی ممی کسی سے پول پر بات کرے گی یا کچھ کرتی ہے اس کا ناٹے چالو ہو جاتے ہیں سو گائز یہ میرا بلوگ کا فرس اس بلوگ کا فرس پارٹ تھا سیکنڈ پارٹ بھی اس کا آئے گا دیکھیں آپ دیکھئے گا ہم نے کس طرح سے کیا کیا آگے تو اس کے ساتھ میں یہ بلوگ ان کرتی ہوں بلوگ اچھا لگے تو لائک کمنٹ کرو کریں تینک یو گوڈ نائٹ